ہمائیوں صاحب یہ اسلامباد میں مارگلہ ہلز یہ فالٹ لائن ہے پوری اس کے طولوں عرض میں یوں اسلامباد پورا جو ہے وہ فالٹ لائن کے اوپر بنا ہو ہے تو کیا کافی نہیں ہوتے یہ اس طرح کے حادثات کے جن سے سیکھا جائے دوہزار پانچ والا بہت بڑا ہمارے لیے شاید سیکھنے کے لیے موقع تھا ہمیں امریکی شنوک منگوانے پڑے مدد کے لیے کیونکہ ہم لوگوں کو ائر لیفٹ بھی نہیں تھے کرنے کی پوزیشن میں کچھ تو صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے تھی دس پندرہ سالوں میں کچھ چیزیں سیکھنی چاہیے تھی فالٹ لائن کے اوپر ملٹی سٹوری ہم نے سکول بنانے کی اجازت دے دی ہوئی ہے چھوٹے بچوں کے سکول ہیں چھے چھے آٹھ ہٹ منزلوں کے بن گئے ہوئے تو کچھ سیکھا نہیں ہے شاید ہم نے ابھی تک جی ایک تو جو بلڈنگ کوڈز ہیں وہ جو سائزمیک ایکٹیوٹی ہے دنیا میں آپ کو بلکل اگزیکٹلی پتا ہے کہ کس چگہ کیا ہو سکتا ہے اور اس کے مطابق آپ بلڈنگ کوڈز اپنے رکھیں جیپین میں تو ہر وقت اردک وقت آتے رہتے ہیں یہ جو ان کی ساری بلڈنگ جو ہے ان کو بلکل آپ نے جو بلڈنگ کوڈ کا تذکرہ کیا ٹوکیو میں ہر وقت وہ جھٹکا آتا ہے لیکن وہاں بلڈنگ جو ہیں ڈیزائن اسی طریقے سے کی گئی ہے وہ ابزورب کر لیتی ہیں آج تک نہیں گرتی تو ایک بلڈنگ کوڈ یہ کہ راکٹ سائنس نہیں ہے اور اس میں کوئی خاص قسم کے اندر چیزیں نہیں لگنی وہی سریعہ اور کانکریٹ سے یہ کام ہوتا ہے صرف اگر سٹرکٹلی ان فورس ہونے چاہیے مرگلہ ٹاور کو گرنا نہیں چاہیے تھا مرگلہ ٹاور اگر صحیح طریقے سے بنا ہوتا اتنا جانی نقصان ہوا میں ذاتی طور پر میرے دوست ہیں جن کی فیملیز تباہ ہو گئیں پوری کی پوری تو ایک تو یہ ہے دوسرا کچھ تو دیکھنے میں آیا ہے ای تینک یہ جو نیشنل نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی بنی ہے ندیم اور یہ ون ون ٹو ٹو کا ادارے کا جو وجود میں آئے ہیں یہ اس کے بعد آئے ہیں اب ہم اللہ کی مہربانی ہے آج فیزیکل نقصان تو بہت نظر آ رہا ہے جانی نقصان برحال ایک جان کا جانا بھی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے لیکن اس سے بہت بری صورتحال ہو سکتی تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چودہ پندرہ سال میں ہمارے جو انسیٹوشنز ہیں یہ کتنی تیزی سے موف کرتے ہیں فوج تو ہمیشہ موف کرتی ہے لیکن فوج تو تبھی موف کرتی نہیں جب باقی انسیٹوشنز وہ ویکیوم فل کرنے کے لیے موف کرتی ہیں